بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ باقسی کے آپ کو وہ صدا اسی طرح اپنی آفیت کے سائے میں رکھے سورت الفاتحہ سے ہر بیماری کی شفا کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور خصوصاً آپ کو رزق کے مسائل کے لیے اس کا کس طرح سے استعمال کرنا ہے سورت الفاتحہ سے متعلق ان تمام باتوں سے بھی اگاہ کریں گے جن کے بارے میں آج سے پہلے آپ لاعلم تھے پیارے دوستو سورت الفاتحہ کا یہ انتہائی طاقتور وظیفہ ہے انشاءاللہ رزق کی بارش بھی ایسے ہوگی کہ آپ خود دھنگ رہ جائیں گے پیارے دوستو اگر آپ کے گھر میں رزق کی کمی ہے تندستی سے اگر آپ مالی طور پر بہت پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں یا آپ بے روزگار ہیں آپ کو جلدی روزگار نہیں مل رہا آپ کی کافی ایوکیشن ہونے کے باوجود گھر میں تندستی لے ڈیرے ڈال رکھے ہیں یا آپ کرز کے لیچے دبے ہوئے ہیں کرزہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا تو آئے دن کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی مالی پریشانی کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے تو صورت فاتحہ کا پاورفل وظیفہ انشاءاللہ آپ کے ان تمام مسائل کو دور کر دے گا اور دوستو سب مسئیبتیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گی پیارے دوستو آپ نے ساتھ راتوں کا یہ صورت الفاتحہ کا عمل کرنا ہے گھر میں رزق یا جو بھی تندستی ہے جو بھی پریشانی ہے جو بھی رزق کا مسئلہ ہے انشاءاللہ حل ہو جائے گا یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے اس عمل کو جس بھی بھائی نے بہن نے پڑھا انہوں نے کامیابی حاصل کی پیارے دوستو ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل آپ سے چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اردو میگ کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں پیارے دوستو وظیفہ بتانے کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سونت الفاتحہ کے مختلف نام ہیں فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے کو چونکہ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہی سورت لکھی ہے اس لیے اسے سورت الفاتحہ کہتے ہیں اور اس کے لیے نماز میں بھی قرات بھی اسی سے ہی شروع ہوتی ہے اس سورت کا نام ام الكتاب بھی ہے سورت الحمد اور سورت السلاوات بھی کہتے ہیں اور سورت کا نام سورت الشفا بھی ہے اسی لیے حضرت عبد المالک ابن عمیر بطریق ارسال روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورت الفاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے اس سورت کا نام سورت الرقیہ بھی ہے اور اس سورت کا نام سورت الواقعہ بھی ہے اور کافیہ بھی اس سورت کا نام ام الكران اور سورت الکنیز بھی ہے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے کہ مجھے عرش کے خزانوں سے چار چیزیں عطا کی گئیں اس خزانے سے ان چار چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز دوسروں کو نہیں دی گئی اور وہ چار چیزیں جس میں پہلی چیز ام الكتاب یعنی کہ سورت الفاتحہ ہے یہ آیت الکرسی سورت البکرہ کی آخری آیتیں سورت الکوثر بھی ہے کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ عبلیس بھی چار مرتبہ رویا اور اپنے آنسوں کو اس نے بہایا ایک اس وقت جب اس پر رب کی لانت ہوئی دوسرا اس وقت جب آدم کی توبہ قبول کی گئی تیسری اس وقت جب حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا گیا چوتھا اس وقت دوستو جب یہ سورت یعنی کہ سورت فاتحہ نازل ہوئی دوستو یہ سورت ابھی اس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے پیارے دوستو حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی سورت الفاتحہ کے آخر میں آمین کہتا ہے تو اسی وقت فرشتے آسمان پر بھی آمین کہتے ہیں اگر اس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہ کبیرہ و سغیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں دوستو اللہ پاک کتنا غفور و رحیم ہے کہ وہ اپنے بندے کی بخشش کے بہانے ڈھوٹتا ہے پیارے ساتھیوں اسی طرح آپ نے سورت فاتحہ کا خاص عمل خالی کمرے میں کرنا ہے جہاں کوئی اور موجود نہ ہو آپ اکیلے اس کمرے میں ہو یہ عمل سات راتوں تک آپ نے کرنا ہے ان سات راتوں میں کوئی ایک رات بھی مس ہو جائے تو کسی اور رات کو یہ عمل کر کے آپ سات راتیں پوری کر سکتے ہیں آپ نے یہ عمل جمعرات سے شروع کرنا ہے اور بودھ تک آپ نے یہ عمل مکمل کر لینا ہے اور خالی کمرے میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور کوئی بھی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور یہ عمل کرنے کا ٹائم بھی ڈیلی ایک ہی ہو جس ٹائم سے پہلے یہ دن میں آپ نے عمل کیا اسی ٹائم پر باقی دن بھی آپ عمل کرتے رہیں گے آپ کو کوئی بھی پریشانی آپ کا کوئی بھی مسئلہ اس تصور کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر یہ عمل مکمل کرنا ہے رات کو یہ عمل کریں رات کو یہ عمل کرنے کی زیادہ فضیلت ہے اگر آپ رات کو نہیں کر سکتے تو دن کے کسی بھی حصے میں یہ عمل آپ کر سکتے ہیں جب بھی آپ یہ عمل کریں اور اس عمل کے کرنے سے پہلے اول اور آخر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے نوے مرتبہ سورت فاتحہ پڑھنا ہے آپ نے سورت فاتحہ ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور آخر میں پھر درود شریف گیارہ مرتبہ یعنی کہ اول اور آخر گیارہ مرتبہ درود پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی جو بھی آپ کی مشکلات ہوں گی اللہ کے حکم سے حل ہو جائیں گی پیارے دوستو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے راہ پر تمام نبیوں کے سردار خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا دونوں پہلوں سے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کے ہر صورت اور ہر آیت پر ہر لفظ پر حرف و برکت ہے دوستو صورت فاتحہ میں سات آیتیں ہیں ساڑھے تین آیتیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور ساڑھے تین آیتیں بندے کے لیے صورت فاتحہ کی دعا سب سے زیادہ نفع بخش ہے اور امدہ کرا پائی ہے کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو اس سیدھے راستے کے طرف ہدایت دے دے اور اس کو اپنی بندگی اور گناہوں کے چھوڑنے پر مدد فرماتے تو دنیا و آخرت میں اس کو کوئی برائی بھی چھو نہیں سکتی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے نے میری سنا بیان کی جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی جب بندہ ایا کنا بدو تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان اور میرے بندے کے لیے وہی دعا ہے اللہ پاک کی صورت فاتحہ کے عمل سے آپ کی تمام تنگی و پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور انشاءاللہ اللہ رب العزت ان سب کو ختم فرماتے گے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ابھی اور اسی وقت اس ویڈیو کو اپنے دوسرے دوستوں تک شیئر کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجئے کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں مزید معلوماتی ویڈیوز کے بارے میں آپ کی رائے ہمیشہ کی طرح ہمارے لیے بہت محتبر ہوگی ہمیں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹوپک کے ساتھ اپنا ٹھیر سا خیال رکھیے گا پھر ملاقات ہوگی اللہ نگے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ